امار شروع آمد اکرامل فیملی ٹی وی اپنا آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ کسٹرڈ یہ ہم نے کسٹرڈ پانی میں گھول لیا ہے یہ ہم نے دودھ میں سیب اور کیلہ ڈال دیا ہے اور یہ جناب ہمارا ہے ہمارا بس کیک نہیں تھا تو ہم نے بسکٹس توڑ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ جناب فل پکچر جس میں کسٹرڈ ہے دودھ ہے اور بسکٹس ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ آپ لوگ بڑا انجوائے کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ سپورٹیو رہیں گے اور ہمیں انشاءاللہ سپورٹ بھی کریں گے تو یہ ہم نے سیب اور کیلہ اس کے اندر پہلے سے ڈال دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا گل جائے پک جائے ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز کر لی اب یہ ہم اس طرح سا اس کا اوبالہ آنے کا دیر کے رہیں گے ویٹ کے رہیں گے اور یہ ہم نے جناب کسٹرڈ تھا گھول لیا ہے یہ جناب آپ اس کے اندر جب یہ اوبال جائے گا دودھ تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کسٹرڈ اس کے اندر پھٹی نہیں ہونی چاہیے پھر کوئی کلیئر پانی ہونا چاہیے یہ جناب لبردست ہو گیا ہے انشاءاللہ ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو فرنڈز ابھی دودھ کو بالا آنا شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ ابلنا شروع ہو گیا ہے اور جیسے دودھ ابلے گا تو ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو بسکٹس کے اندر یہ والا مٹھیلیں جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ابھی بالا آتا ہے تو انشاءاللہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں بیچ پر یہ اوپر ہی جیاد ہے اس کے بعد یہ ایڈ کریں گے چلیں ڈالیں آپ نے اس کو ہلاتے جانا بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگر آپ اس کو ہلائیں گے نہیں تو یہ کسٹڈ آپ کا فٹی بن جائے گا زائے ہو جائے گا بس اس کو آپ تقریبا پندرہ سے بیس سیکنڈ اور ہلا لیں گے اس کے بعد آپ کا جو کسٹڈ ہے جنابی علی وہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں جنابی علی آئیے آپ اس کے اندر میں اس کے اندروں ڈیل دیں چلیں ڈالیں چلیں ڈالیں یہ جنابی علی بیترین قسم کا کسٹڈ تیار ہے بند کر دوں ہاں ہاں جی ہو گیا بس تیار ہو گیا جی حمد اللہ کسٹڈ تیار ہو گیا اور انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیوک سا ملیں گے اللہ آپ پیسا تکڈ içakkabڑ تکڈ تکڈ تکډ تکڈ تکڑ